انڈیا کی ٹریڈ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میڈل ایسٹ کے ساتھ ہے اور انڈیا کے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ میڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں اگر انڈیا اپنے وہاں سے ورکرز نکال لے تو وہاں پہ ان کے لیے عرب ممالک میں کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا عرب کی جو ایکانومی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے انہوں نے اس کا دباؤ بنا کے انڈیا نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ان کے وہاں پہ جو ان کے وہاں پہ ٹریڈ منسٹر ہے اور اس کا قطر کا ان کے ذریعے شیخ تمیم سے ریکویسٹ کر کے انہوں نے اس کی سزا محتل کروا دی یہ ایک اچھی ڈپلومیسی ہے ان کی اب کل کی بات ہے جو ہمارا سابق فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی وہ بڑے لرننڈ قسم کے آدمی اچھی سن سے پڑے ہوئے اور آکسورڈ سے انٹرنیشنل لیول پہ اچھی سپیچ کرنے والے اچھی بات کرنے والے ایکسپیرینس بندے دو دفعہ وہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں ان کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ان کو ریلیز کر دیا گیا اور پھر اڈیالہ جیل سے ان کو پکڑ کے دوبارہ گرفتار کر کے تھانے میں جس طرح ان کی تظلیل کی گئی انڈیا جو ہے جب سے یہ آزاد ہوئے ہیں انڈیا میں ایک دفعہ بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے عدلیہ بھی ان کی بہت مضبوط ہے عدلیہ ہماری عدلیہ کی طرح نہیں ہے ہماری عدلیہ کا جو دنیا کے اندر سٹیٹس ہے وہ ون تھرٹی فور پہ ہے اور پاکستان کی ریاست کو ڈیپ ریاست کہا جاتا ہے چائنہ نے ایک پالیسی بنائی کہ انہوں نے پچیس سال کے لیے ٹو پینٹ فائف ڈکیٹ کے لیے کسی کے ساتھ وار نہیں کرنی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج چائنہ کی ایک سپورٹس دیکھیں چائنہ کی ریزرز دیکھیں انڈیا نے بھی اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے مودی ان کی ایک سپورٹس کو 900 بلین ڈالرز بے لے گیا اس سال وہ 900 بلین ڈالر ایک سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے فارن ریزرز جو ہیں وہ 650 بلین ڈالرز کے پلس جا رہے ہیں ان کی جو آئی ٹی کی سپورٹس ہیں صرف وہ سعودی عرب کے جو آرام کو ہے کمپنی جو ہے آئیل کی کمپنی اس سے زیادہ ہیں انڈیا جو گورنمنٹ ہے جو بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے چاہے مودی کی ہو ہارڈ لائنرز کی ہو چاہے کانگرس کی ہو وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اور اس میں وہ ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ کر کے مسلم و مالک کو کٹھا کر کے ان سے ہم اپنے ملک میں انویسمنٹ کیوں نہیں کروا سکے سچے تو یہ ہے کہ جو بکاری ہوتا ہے نا اس کی عزت نہیں ہوتی یورپ کے اندر بھی ہماری کوئی عزت نہیں اور میڈالیسٹ میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں وہ ہمیں مسکین سمجھتے ہیں انڈیا کے آٹھ ایکس نیوی آفیسر ہیں انہیں سزائے موت کا جونسہ نا وہ آرڈر دیا گیا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ سزائے موت کینسل کر دی گئی ہے اب یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک وین ہے انڈیا کی کیا سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو اس خبر کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے سنی اور اب یہ جو سن رہے ہیں کہ کینسل ہوئی ہے کیا وجہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ان کی ڈپلومیٹک انڈیا کی جیت ہے یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو ان کا فورن منسٹر ہے اور ان کی جو فورن ڈپلومیسی ہے جو ان کے فورن قطر میں بیٹھے ہوئے جو ان کی امبیسی کا امبیسیڈر ہے دے آر ورکنگ ویری ویل اور انہوں نے بڑا اچھا اس گیم کو اس موو کو لے کے وہ آگے چلے فورن ڈپلومیسی کی اور انہوں نے وہاں پہ ان کے فورن منسٹر سے بات کی قطر کے امیر جو ہیں شیخ تمیم جو ہیں ان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے ایک اچھا دباؤ بڑھایا کیونکہ انڈیا کی ٹریڈ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میڈل اسٹ کے ساتھ ہے اور انڈیا کے بہت سارے ورکرز جو ہیں وہ میڈل اسٹ میں کام کرتے ہیں اگر انڈیا اپنے وہاں سے ورکرز نکال لے تو وہاں پہ ان کے لیے عرب ممالک میں کام کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا عرب کی جو ایکانومی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے انہوں نے اس کا دباؤ بنا کے انڈیا نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے ان کو ان کے وہاں پہ جو ان کے وہاں پہ ٹریڈ منسٹر ہے اور اس کا قطر کا ان کے ذریعے شیخ تمیم سے ریکویسٹ کر کے انہوں نے اس کی سزا موتل کروا دی یہ ایک اچھی ڈپلومیسی ہے ان کی اب آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان کو کس طرح ہونا چاہیے پاکستان کی ڈپلومیسی کو کس طرح ہونا چاہیے اور پاکستان کو کس طرح اپنی فورن پہلے تو ہم یہ بات کریں گے پاکستان کی اگر انٹرنیشنل لیول پر پہلے تو یہ بتائیں سیچویشن کیا ہے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو ہمارا اب کل کی بات ہے جو ہمارا سابق فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی وہ بڑے لرننٹ قسم کے آدمی اچھی سن سے پڑے ہوئے اور آکسورڈ سے انٹرنیشنل لیول پر اچھی سپیچ کرنے والے اچھی بات کرنے والے ایکسپیرینس بندے دو دفعہ وہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں ان کے ساتھ اتنا غلط سلوک کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ان کو ریلیز کر دیا گیا اور پھر اڈیالہ جیل سے ان کو پکڑ کے دوبارہ گرفتار کر کے تھانے میں جس طرح ان کی تظلیل کی گئی پہلے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اس طرح نہیں کرنا چاہیے اختلافات ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں مجھے ان سے اختلافات ہوں انہیں ان سے اختلافات ہوں لیکن ایک سینئر سیٹیزن سینئر پولیٹیشن ہے اور کئی دفعہ وہ پاکستان کے سینئر پوسٹ کے اوپر مظلم یہ بہت زیادہ ذمہ فورن منسٹر رہ چکے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ بیہیو کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان کے بار ہمارے کیا ویلیو ہوگی ہماری جو ان سے ہے بلکل یہ دیکھیں نا انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہ ان ساری خبروں کو پک کرتا ہے دیکھیں چائنہ کے اندر اور رشیہ کے اندر اور ایران کے اندر جو ان کی فورن ڈپارٹمنٹ ہے کہ کوئی بھی ان کے ملک کے خلاف جو خبر ہو وہ اس کو باہر نہ جانے دیں ٹھیک ہے تاکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ان کے ممالک کا اچھا امپیکٹ پڑے پاکستان کو بھی کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے میڈیا کے لیے بھی جس کے تحت کوئی ایسی چیزیں باہر ہماری خبریں نہ جائیں لیکن دیکھیں ایسی چیزیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے لیٹس بوز آج ہم اگر بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو انڈیا کی فورن پولیسی ہے ان کے ایک بڑی وین ہے اس کا ذکر کریں دوسرے نمبر ہے ہمارے یہاں پہ جو ایشیوز ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایشیوز نہیں ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر ورک کریں کہ یہ ایشیو جو ہیں یہ باہر نہ جائیں یا چھپائے جائیں ورک میں کرنا چاہیے کہ ایشیو ہونے نہیں چاہیے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے آپ نے دو سوال کی ہیں دیکھیں میں پہلے سوال کا جو آپ دیتا ہوں آپ کے پہلے کہ جو ہماری جو فورن پولیسی ہے جو ہمارا فورن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہمیں ایک بہت زیادہ قابل آدمی کی ضرورت ہے جس کو ہمیں جو ہماری آگے جتنے بھی پاکستان کے کم کم لگ بگ دو سو پانچ ملکوں کے ساتھ پاکستان کے جو ہیں وہ سفارتی تعلقات ہیں ہمارے وہاں پہ دو سو پانچ ایمبیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ان ایمبیسٹر کے ذریعے اچھا ان کو تربیت کریں ان کی اچھی تربیت کریں ہمارا فورن آفیس فورن منسٹر بقاعدہ ان کی ہر مہینے دو مہینے یا چھے مہینے بعد ان کو ٹاسک دیے جائیں کہ آپ اپنے ملک کی جو سغات ہے جیسے ہمارا عام ہے چاول ہے فروٹس ہیں جو بھی پروڈکٹس ہیں آپ نے ان کو باہر کی مارکیٹس میں کتنا مطارف کریا پھر جو ہمارے وہاں پہ ملٹری اتاشی بیٹھے ہوئے ہیں ایمبیسٹر کے اندر وہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اسلے کے اوپر کام ہو رہے ہیں ہم الخالد ٹینک خود بنا رہے ہیں ہم وہاں کینٹ کے اندر اسلہ بہت جدید قسم کا بنا رہے ہیں ہمارے جو وہاں پہ ملٹری اتاشی بیٹھے ہوئے ہیں ہم جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ بنا رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پروڈکٹس کے وہاں پہ چینہ کی ہیلپ کے ساتھ بانے ہیں کلیبوریشن کے ساتھ بانے ہیں اسمبل یہاں پہ ہو رہے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو انہوں نے شفٹ کر دی ہے تو جو وہاں پہ فورن ایمبیسیز میں ہمارے جو ملٹری اتاشی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فورن منسٹر کا کام ہے ان کو ٹاسک دے ہر چھے مینے سال کا کہ آپ اپنی پروڈکٹس کو باہر انٹریڈویس کریں اور وہاں سے آرڈر لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جو پاکستان میں جو آپ نے بات کی کہ عوام کی تو ہمیں اب سب سے زیادہ گورنمنٹ کو چاہیے جو آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہیومن ریسورچ ڈیویلمنٹ پہ کام کر رہا ہے تاکہ یہ خبریں بنے ہی نا سکل ڈیویلمنٹ کے اوپن سکل ڈیویلمنٹ اور ہیومن ریسورچ اب آپ دیکھیں کہ جو پاکستان پہ اللہ پاک نے جو احسان کیا کہ ہمارے ینگسٹر ڈاکٹرز بن رہے ہیں لڑکیاں ڈاکٹرز بن رہی ہیں وہ یہاں پھر شادیاں کرتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا کے کمارے ہیں امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کتنے زیادہ ہیں یورپ میں ہے سعودی ڈاکٹر میں ہے میڈل اسٹ میں وہ وہاں سے فورن ایکسچینج بھیجنے ہیں پاکستان کو جسے پاکستان کی ایکانومی میں اچھا خاصا ایک 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 پیکٹا ہے ایک سوال یہ بھی بنتا ہے یہاں پہ کہ ڈاکٹر بن کے اس کا نہیں ملتا دیکھیں میں میں آپ کو اس کا بڑا سمپل سا اس کا آنسر کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہلے آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیر کیا تھا میں کہتا ہوں آپ بھی انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں انڈیا کے اندر بھی وہ آپ ہیومن رسورس ڈیویلیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں انجینئرز بن رہے ہیں سوفٹر ہوسٹیز بن رہے ہیں سوفٹر انجینئرز بن رہے ہیں اور امریکہ جا رہے ہیں میڈل اس جا رہے ہیں اسٹریلیا جا رہے ہیں باقی ملکوں میں جا رہے ہیں اس طرح ہی پاکستان میں بھی برین ڈرین نہیں ہوگا ہمارے یہاں پہ بہت اچھے انسٹیوشنز ہیں یہاں پہ جوب اپرچنٹیز کم ہیں اس میں اس وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ملک چھوٹا ملک ہے اگر ہم یہاں پہ انجینئرز بنائیں گے ڈاکٹرز بنائیں گے اگر ہم یہاں پہ سوفٹر انجینئرز بنائیں گے تو وہ باہر کے ملکوں میں جائیں گے ہمارا پاکستان کا نام روشن ہوگا فورن ایکسچینج آئے گا ہماری ایکانومی مضبوط ہوگی اس طرح ہماری ٹیکسٹائل جو ہے اس میں ٹیکسٹائل میں ہمارے لوگ آئیں گے تو ہماری ٹیکسٹائل دیکھیں ٹیکسٹائل ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایجپٹ میں گئی ہے ہماری ٹیکسٹائل اس پر بعد بنگلہ دیش گئی ہے اور ویتنام جانا شروع ہوگی ہے ہماری سیالکوٹ کی انڈسٹری ٹھیک ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ فورن سٹیپس لے اور ان چیزوں کو روکا جائے یہ انویسٹمنٹ ہمارے یہاں ملک میں مزید زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ باہر کے ملک میں جائے ان چیزوں کے پر ورک کرنے کی ضرورت ہے اب ان سے بڑا انٹرسنس ہے کویسن یہ کروں گا کہ اسلامی کنٹریز جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلامی یونٹی اور یہ چیز ہے ان سے یہ بھی کویسن کروں گا لیکن پہلے سار کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے اسلامی کنٹریز کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے ایز کمپیر ٹو انڈیا جو کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بڑے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہماری جو ڈپلومیٹک وے میں ہم جیسے ریکے سے چال رہے ہیں اسے اگر کمپیر کیا جائے دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو کیا فرق نظر آتا ہے فارن پولیسی ہمارا ویجن ملتب کیا آیا اس ٹام پاکستان دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا وی ان جو ہے وہ اس وقت ناکام ہے اس لیے کہ اگر آپ نے کامیابیاں دیکھنی ہو نا دنیا کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اپنے ہر حوالے سے وہ اس کا گراف نیچے ہے تو کامیابی تو کسی بھی شعبے میں نہیں ہے ڈیموکریسی لے لیں وہاں پہ ہماری عدلیہ کا نظام لے لیں فارن انویسٹر یہاں پہ انٹرنیشنل جو ویسٹر جو سیر کرنے کے لیے آتے ہیں وہ انڈسٹری ختم ہے یا جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ آہستہ آہستہ بڑی کم ہو گئی ہے یہ ایک ٹریٹ کنٹری بن گیا جس وجہ سے جو ہے وہ منگائی اتنی زیادہ ہو گی ہے کہ وہ ہم ان چیزوں کا حل جو ہے وہ ہمیں مل نہیں رہا ہر آدمی ہر جماعت ہر لیڈر جو ہے وہ جھوٹھی تسلیہ دیتا ہے پروگرام کسی کے پاس نہیں ہے منشور صاحب بڑے اچھے بیان کرتے ہیں عمل پہ زیرو ہیں اور ہمیں تو مجودہ قیادت سے کوئی امید نہیں ہے جو مجودہ مٹیریل ہے ہماری قیادت میں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے باقی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اپنا خاص بندہ بھیجے جیسے قائد اعظم آئے تھے کسی طرح کوئی اچھا بندہ آجے جو ملک کوئی دلدل سے نکال دے بھون میں کشتی فنسی ہوئی ہے دعا ہے اللہ وہ نکال دے ان لیڈروں سے کوئی توقع نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ سیاستدانوں سے ایسی سیچویشن میں انٹرنیشنل ایمیج کیا ہے ابھی جو خبر جو ہم نے جس سے سٹارٹ کیا تھا کہ بھئی قطر میں آٹھ انڈین ایکس نیوی آفیسرز کو سزائے موت دی گئی سپائنگ کے جو الزام تھا ان کے اوپر وہ کینسل کر دی گئی انڈیا کی یہ بہت سار نے کہا بہت بڑی میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو لیکن کیسے ایسے پاسیبل ہے کہ اسلامی کنٹریز انڈیا کے ساتھ نہ صرف نیویشن بہتر کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں پاکستان کی بات کریں ہمارے ساتھ یہاں پہ کبھی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ سعودیہ میں سب سے زیادہ بھیگ مانگنے والے پاکستان نہیں ہے کبھی خبر یہ آ رہی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے سٹیز ہیں جنہیں بین کر دیا کہ پاکستان وہاں پہ جا نہیں سکتا سعودیہ میں کیا اس کے اوپن کہنا ہے دیکھیں جی سچ تو یہ ہے کہ جو بکاری ہوتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی یورپ کے اندر بھی ہماری کوئی عزت نہیں اور میڈالیسٹ میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں وہ ہمیں مسکین سمجھتے ہیں اور یورپ والے ہمیں یتیم سمجھتے ہیں ہمارا ملکہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ہمارے ملکہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار ہم شروع سے ہی بیک مانگنے والے ہیں نائنٹین فورٹی سیون سے بیک مانگنے والے ہیں نہیں جی یہ قائد عظم کے وی ان کو انہوں نے اپنایا ہی نہیں ہے قائد عظم کی جتنی بھی انسٹیکشن تھی انہوں نے ملک کو آئین کے حوالے سے جو آپ نے ہدایت دی جو ان کا کردار تھا اس پہ کسی بھی لیڈر نے فالو نہیں کیا نہ مارشلہ والوں نے نہ سیاستدانوں نے یہ چیز ہے اچھا سر مجھے بتائیے گا میرا جو سوال تھا آپ نے بولا بڑا زبردست ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی کنٹریز کے ساتھ ہمارا جو اس ٹیم ریلیشن ہے اور نیبر کنٹری انڈیا کا جو ریلیشن ہے اسلامی کنٹریز ہمارے یہاں پہ کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کے وہاں پہ کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں اسلامی کنٹریز آج کے دور میں اگر میں سعودیہ کی بات کرتا ہوں اسے یہ ڈیسیجن لینا پڑے کہ یا تو پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے یا انڈیا کے ساتھ کس کے ساتھ وہ ریلیشن بہتر کرنے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا سوال ہے لیکن بات یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا پاکستان نے اور کیا انڈیا نے اپنی عوام کے لیے کیا کیا کچھ کیا انڈین عوام جو ہے وہ انڈین جو گورنمنٹ ہے جو بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے چاہے مودی کی ہو ہارڈ لائنرز کی ہو چاہے کانگرس کی ہو وہ اپنی عوام کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اور اس میں وہ ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ پہ بہت زیادہ پیسہ خرج کرتے ہیں اب دیکھیں بات سیمپل سی ہے پاکستان کے اندر جیسے سار نے بات کی کہ ہم جو ہے نا یورپ والے ہمیں یتیم سمجھتے ہیں اور عرب ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ ہمیں بھیق مانگنے والا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے ایک عرب ڈالر لینے دو عرب ڈالر لینے ہمارا پرائم نیسٹر یا ہمارا پریزیڈنٹ ان کے پاس جاتا ہے تو اس آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جو بھیق آگے ہاتھ کر کے مانگتا ہے کوئی بھائی بھی ہو کوئی بہن بھی ہو بار بار اگر وہ آپ کے دروازے پہ ہیں تو ایک دن آپ کو بھی وہ اچھے نہیں لگیں گے کہ آپ کہیں گے یار اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہونے کی کوششی کو رکھ اسی طرح اسلامی ممالک بھی یہ چاہتے ہیں کو زوال نہیں شاید یہ میں شاید نہیں کہتا میں کہتا ہوں ڈیفینیٹ یہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ویژن ہے جس کے تحت اللہ تعالی نے ہمیں نیوکلر سٹیٹ بنا دیا ہمیں ایک میں یہ ایک چھوٹی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی ڈیٹرنس اللہ تعالی نے سٹیٹیجکلی دے دی ہے کہ انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا ہم اتنے مضبوط ہو گئے ہماری آرمی اتنی مضبوط ہوگی ہے ایک ایٹم بم ہمارے پاس آنے کی وجہ سے اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں میں آپ کے سوال کی طرف یہ آ رہا ہوں اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہیمن سورس ڈیویلمنٹ کر کے مسلم ممالک کو کٹھا کر کے ان سے ہم اپنے ملک میں انویسمنٹ کیوں نہیں کروا سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے مسلم ممالک کی بات کی دی نا ہم یہ بڑا آسانی ہی سے کر سکتے ہیں کہ ہم مسلم ممالک کو اس بات کے اوپر قائل کر لیں ذلفکار علی بٹو صاحب نے کوشش کی یہاں پہ ایک اسلامی جتنے بھی OIC کا اجلاس ہوا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کوشش کی آصف زرداری صاحب نے بیندر بٹو سب نے اپنی اپنی جگہ کوشش کی اس کے بعد عمران خان نے بھی کوشش کی لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم اپنی human resource development جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اس کو اوپر آئے میں یہ آخری بات کر کے بات ختم کروں گا جی ضرور دیکھیں ہم صرف کچھ اور نہ کرے گورنمنٹ ہر district کے اندر بلکہ district نہیں میں کہتا ہوں ہر city کے اندر پہلے چلیں district level پہ شروع کرے skill program بیسٹ program شروع کرے جس میں جو آپ کے plumber ہیں ان کا چھے ماہ کا course ہو plumber کا چھے ماہ کا course ہو اور plumber کو چھے ماہ کے بعد بقاعدہ گورنمنٹ سے منظور شدہ diploma دیا جائے اسی طرح electrician کا ہو اسی طرح اور courses ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا ان courses کے تحت جو آپ کی embassies ہیں ان کے تحت آپ جو یہاں پہ آپ کے پاس 25 کروڑ کے پاس قریب عبادی ہے آپ ان کو labor کو یہاں سے ایکسپورٹ کریں skilled labor کو وہ وہاں سے آپ کو foreign exchange بھیجیں گے اور پھر وہاں پہ ان کو easily job بھی مل جائے گی کیونکہ ان کے بعد diploma government اور پاکستان کا ہوگا دوسرے نمبر پہ انہیں وہاں پہ جا کے بھیگ نہیں مانگنا پڑے گا بڑی بات ہی ہے سر تین آپ کی باتوں میں سے تین سوال میرے نکلے ایک آپ نے بولا ایٹامک پاور بن کے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی ہے ایٹامک پاور بننے سے ہمیں اس کے بعد ہماری کا ایکانومی گروہ ہوئی اوپر گئی یا نیچے گئی دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا پاکستان نور ہے اسے زوال نہیں مطلب یہ کبھی یہ سرکار واسف صاحب کا کول ہے لیکن کیا 1971 میں یہ پاکستان کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے ایک دوسرا سوال یہ تیسرا یہ آپ نے بولا ہم ایٹامک پاور بن گے اس کے بعد انڈیا ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتا کیا آج کے دور میں میں اگر بات کروں ملہ بلاجیکل بات کیا انڈیا کو ضرورت بھی ہے ہمارے پر حملہ کرنے کی یا ہم ہدھی ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں یا ہم کر سکتے ہیں کسی پر حملہ دیکھیں میں تین سوالوں کے آپ کے جواب دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات کہ بہت بڑے اسلامی سکولر ہیں حضرت واسف علی واسف رحمہ اللہ اور آپ سی ایس ایس کے ٹاپر بھی تھے آپ نے سی ایس ایس کیا اور سی ایس ایس کو اس زمانے میں ٹاپ کیا اور انگلیش کے بہت بڑے پروفیسر بھی تھے ٹھیک ہے اور پھر انگلیش پڑھاتے بھی تھے ان کا ایک ویجن تھا اس کے تحت انہوں نے یہ بات فرمائی کہ پاکستان نور اور نور کو زوال لیں اس کو آپ اس بات سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ بنگلہ دیش کیسے علیدہ ہو گیا اور یہ نہیں تھا ہونا چاہیے جو آپ کا سوال کا بھی یہ سوال لیکن اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں پاکستان آج بھی قائم اور یہ ہمیشہ رہے گا بنگلہ دیش علیدہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ گھر کا جب چوکی دار جو ہے گھر کا چوکی دار جو ہے وہ چور کے ساتھ مل جائے تو اس میں تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو نائنٹین سیونٹی میں نائنٹین سیونٹی ون میں اور جو اس کے بات کے واقعات مکتی بامی کا بننا اور بنگلہ دیش کے جو ہمارے لوگ تھے بنگالی ہمارے بھائیں ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں ہم بھی وہ پھر وہاں پہ آ جاتی ہے بات ہم نے رائٹ نہیں دیئے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا نہیں بہت زیادہ قصور تھا اور پھر پھر وہ سیاسی یہ آگے سے سیاسی بات ہو جائے گی تو وہ نہیں کرنی چاہیے پاکستان قائم ہے پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں انہوں نے سچ فرمایا تو یہ قائم رہے گا انشاءاللہ انڈیا نہیں حملہ کرتا ہم مجھے بتائیں کہ انہیں ضرورت ہے آج کے طور میں انہیں کوئی حملہ کرتا اب آنے والے وقت میں ایکنومک وارز ہونی ہے اب جو کنونشنل وارز ہیں ان کا وقت گزر گیا دیکھیں چائنہ نے ایک پالیسی بنائی کہ انہوں نے پچیس سال کے لیے ٹو پینٹ فائف ڈیکیڈ کے لیے کسی کے ساتھ وار نہیں کرنی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج چائنہ کی ایک سپورٹس دیکھیں چائنہ کی ریزرف دیکھیں انڈیا نے بھی اس بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے مودی ان کی سپورٹس کو نائن ہنڈڈ بلین ڈالرز بے لے گیا اس سال وہ نائن ہنڈڈ بلین ڈالر ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے فارن ریزرف جو ہیں وہ سکس سنڈن ففٹی بلین ڈالرز کے پلس جا رہے ہیں ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں صرف وہ سعودی عرب کے جو آرام کو ہے کمپنی جو ہے آئیل کی کمپنی اس سے زیادہ ہیں یہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک نے ہمیں سب نعمتوں سے نوازا ہے صرف سوچنے والی اور دیکھنے والی بات یہ کہ ہمیں کوئی مخلص لیڈر جس طرح سر نے پہلے بات کی کہ مخلص لیڈر اگر مل جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرائنگل بنے گا چیف آرمی سٹاف پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ جب تینوں ایک پیج پہ آ جائیں گے یہ جب ایک ٹرائنگل چیف جسٹس ٹرائنگل بنالیں چیف جسٹس کو بھی ایڈ کر لیں یہ جب ایک ٹرائنگل بنے گا تب آپ کا ملک ترقی کرے گا اس کے لیے ایک نیگ نیت لوگوں کی ضرورت ہے آگے بڑھاؤں گا یہ صرف تین لوگ نہیں جب تک پرائم منسٹر یا چیف جسٹس یا چیف آف آرمی سٹاف اسے مطلب بھی ہے اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے انہیں ہر پاکستانی کو بھی اس اینگل کے اندر آنے کی ضرورت ہے اس اینگل کے ثروح سوچنے کی ضرورت ہے ٹرائنگل کے اندر آنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہمارے یہاں پہ ایک نیریٹیف سیٹ کر دیا گیا کہ بھائی جو کار رہی ہے گورنمنٹ ذیمہ دار ہے پاکستان کا جیمیج خراب ہے گورنمنٹ کی وجہ اس قراب ہے بھائی پبلک کی بھی بہت عمیداری ہیں جب ہم اپنے رائٹس کو سمجھیں گے نہیں جب ہم غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے شاید یہی سیچویشن رہے گی اچھا ٹھیک ہے سر یہ جو ٹرائنگل بنے گا بنتا تو پہلے بھی ہے لیکن اسے لیڈ کرنے کا بڑا ایشو آ جاتا ہے کہ چیف آف آرمیس دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے جن ملکوں میں بھی ہوئی ہے وہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کا نام ہے اس میں کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے پرائیمنٹ تو ایک وقتی جاب کا نام ہے اصل میں تو پارلیمنٹ پاور ہوتی ہے عوام جو ہے اس کی نمائندہ وزیر آزم ہے تو پارلیمنٹ کو پورا اختیار ہونا چاہیے اور عدلیہ اپنے ادارے میں رہے پارلیمنٹ سوپر ہے اور جو ہماری آرمی ہے وہ بھی پارلیمنٹ کے انڈر ہے بس اپنے اپنے جو ہے وہ جو گیم آف رول ہے اس کے مطابق کام کریں تو ملک ترقی کرے گا اور پھر میں یہی کہہ دوں کہ ان کی پارلیمنٹ اگر انڈیا سے آج جو ہم کمپیر کر رہے ہیں کمپیر نہیں میں تو سمجھتے ہوں سیکھنے کی بات ہے آج ہمارا کمپیریت بنتا نہیں ہے ان کی پارلیمنٹ کیسے بہتر ہے کیسے ورک کر رہی ہے زیادہ ان کے پاور پول ہے دیکھیں انڈیا جو ہے جب سے یہ آزاد ہوئے ہیں انڈیا میں ایک دفعہ بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے عدلیہ بھی ان کی بہت مضبوط ہے عدلیہ ہماری عدلیہ کی طرح نہیں ہے ہماری عدلیہ کا جو دنیا کے اندر سٹیٹس ہے دیپ سٹیٹ کا جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حال یہ ہے کہ جو آئین کے اندر جس کا جو بھی دارہکار ہے اس کے اندر رہا کہ اپنا اپنا کام کریں اور ملک جو ہے ترقی کرے گا بیلنس آف پاور ہونی چاہیے ملٹری اور سیول بیلنس ہونا چاہیے اس چیز سے میں ہنڈر پرسنٹ ایک لی کرتا ہوں بہت اچھا لگا ان سے بھی بات کر کے ان سے بھی بات کر کے اور ایسے لوگ شاید بہت کم ملتے ہیں جو لوجیکل بات کرتے ہیں ایفیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہمیشہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں سیکھنے کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے بہت سے قیدی بہت سے قیدی فارن کنٹریز میں موجود ہیں گولف کنٹریز میں بھی ہیں میڈل ایسٹ میں دوسرے کنٹریز میں بھی ہیں ہم جیسے انہوں نے اپنی سزائے موت کو کینسل کروایا بہت بڑی وین ہے کیا ہم بھی ایسا کچھ کریں کہ بھائی ہمارے قیدی کم از کم ان کے سزائیں کام موجود ہیں جی بلکل پہلی بات کتنی بڑی ایچیومنٹ کی کتنا بڑا الزام تھا اس کو انہوں نے کور کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے میں نے پہلے بات رزقی نا آپ سے کہ ہمارا جو فورن منسٹر جب ہوگا پرائم منسٹر ہوگا پروپر سنسیر جو ملکی عوام کے ساتھ سنسیر ہوں گے وہ اپنی عوام کا اپنے وہاں پہ فورن میں قید قیدیوں کی سزاؤں کو کم کرنیں گے اور ان سے اپنے ایمبیسٹر کے ذریعے ان کے پرائم منسٹر کو ان کی وزارت خارجہ کو مل کے یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے ایک پروپر کمیٹی بنا کے یہ سارا کام کیا جا سکتا ہے ویسے نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے لرننٹ بندوں کی ضرورت ہے پڑے لے کے لوگ اوپر آئیں سیاستدان اوپر آئیں شخصیت پرستیزے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور ملک کی مفادات کو پہلے رکھنا ہوگا شخصیت پرستیزے اس کی بڑی گزیمپل تمہیں یہ بھی ملتی ہے کہ کلپوشن یادف کی اگر بات کریں پاکستان میں شور مچایا گیا جی پکڑ لیا جسوس پکڑ لیا پروف ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن انٹرنیشنل کوٹ آف جسوس میں آج تک ہم سزا تو دلوان نہیں سکے اس کا ملت ہے یہ بھی انڈیا کی وین ہے جی بالکل دیکھیں اصل دیکھیں بات سنیں کہ انڈیا بھیکاریوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا انڈیا اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ایک بہت مضبوط ایکانومی اور سٹیٹ ہے پاکستان اس کے مقابلے پر محلے وقوع میں بھی اور ایکنومکلی بھی بہت چھوٹا ہے ہمیں اپنے آپ کو یہ جو سٹیٹرز ایک سیمبل ہم پر لگ چکا ہویا بھیکاریوں والا اس کو ہٹانا ہوگا ہمیں اپنے ریزرفز جو اب تیرہ بلین ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں ہمیں اس سے بہت اوپر جانا ہے ہم کم جس دن ہم ہنڈرڈ بلین ڈالر کے مارک کو